امیترال ناظرین محترم ایک بار پھر ہم آفر برو ہو رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ مبارک رمضان کی نجیلہ اور اس کی ضرورت اس سے پہلے تو جتبوں میں ہم نے آپ سے دکھئے کیا تھا کہ ایک روزہ دار کی اپنی طریق زمداری کیا ہے وہ روزہ رکھتے تو اسے کن باتوں سے اسکناب کرنا چاہیے کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے ایسا کوئی عمل انجام نہ دے جس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے بہت نازف ہوتا ہے یہ مرحلہ کبھی کچھ کچھ ایسے تیل شادی ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا اور انسان کا روزہ باطل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی عرض کر دوں کہ اگر کسی انسان نے جانگوز کے اپنے روزہ باطل کر دیا ہے تو خضا اور خفارے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس جن بھی خانہ دینا حرام ہے ایسا نہیں کہ روزہ باطل ہو گیا تو انسان جو اکھایا کھایا ہے جو اکھایا ہے اس پہ انسان لازم ہے انسان واجب ہے اگر انسان اس کی حومت کو خیال نہیں رکھے گا تو مسرح اترا پیدا ہوگا ہاں یہ سب سے پہلے جو ہم نے آپ سے ذکیا تھا کہ انسان کیا کرے کیسے رہے مہہ وارہ کے رمضان میں کونسی چیزیں ہیں جو انسان روزہ باطل کر دیتی ہوں جو انسان روزہ باطل کر دیتی ہوں جو انسان روزہ باطل میں اشارہ کیا تھا آج ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس میں یہ اکسر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا مولی صاحب کیسے ٹوٹ گیا کھے ہو گئے مولی صاحب کھے ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا کسی کی بھی کھے ہونے دیکھیں ایک عمل کے دو طریقے ایک ہوتی ہے کھے ہونا اور ایک ہوتا ہے کھے کرنا اگر امدن کر رہے ہیں آپ تو روزہ باطل اگر کھے امدن نہیں کسی مرض کی بنیاد تو ہوگئی اپنے آپ آگئے انسان نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے اگر اپنے آپ ہو گئی ہے تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہے کھے ہو گئی یہ مو صاف کر لے جتنی غلالتیں مو کے اندر ہیں اس کی پلی کر کے پانی کرے جو کے نکال دے بار اس کا روزہ اپنے جگہ بھی گئی صحیح ہے ایک ہوتا ہے یہ کھا اتنا زدالیہ ہے کہ اپسانس لینا مشکل ہے تو وہ حلق میں انگلت آئیت سے کھے کر رہا ہے آئیوں کھے کر رہا ہے یا کسی دوسری طریقے سے کھے کر رہا ہے کرنے میں اور ہونے میں فرق ہے اگر کرے گا کھے تو روزہ باطل نہیں ہے کھے ہو جائے گی ہونے تو انسان کا اختیار نہیں ہے اسی صورت میں سے کہ ام نے اس سے پہلے گھسل کی ذات سے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان صورت میں مختلف ہو گیا اس کو گھسل جنابت واجیب ہو گیا روزے کے دن میں ہوئی گیا گھسل واجیب ہو گیا روزہ صحیح ہے لیکن اگر انسان جانبوز کے کوئی ایسا عمل کرے کہ ایسی چیزیں بزن سے خارج ہو جائیں جس کے گھسل واجیب ہو جاتا ہے اگر جانبوز سے کر رہا ہے تو گناہ گار بھی ہے روزہ بھی باطل ہے روزے کی قضا بھی ہے روزے کا تفارہ بھی ہے اسی صورت میں اگر انسان جانبوز کا تفارہ بھی ہو گی روزے کا تفارہ بھی ہو گا روزے دن کا امساق ہو گا ایسا نہیں ہے کہ تفارہ ہو گئی تو ہم آزاد ہو گئے ہم چاہے جیسے چاہے بچے رہے ہیں قطعہ نہیں ہے یہاں تک حدیث مبارد ہوا ہے ماہ مبارک رمضان کی عزت و حرمت کے لیے اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت تو کم سے کم روزے دار کے سامنے اس طرح پہ پیش آئے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ روزے سے ہے اگر نہیں ہے کسی مجبوری کے تحت جنہیں کہ روزے دار کے سامنے آپ تگریک کی رہے ہیں ان کے سامنے آپ چاہے کی رہے ہیں اور اس کے سامنے نہیں ہم تو گر مریض ہیں ہم روزہ نہیں رکھ پاتے اچہازتی ہے علیہ لینان آپ آ کے آن درود ماہ مبارک رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتے اچہازت میں آپ کو اس کی اچہازت نہیں دی ہے لہذا یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ فائے ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا فائے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے اکثر لوگوں نے امسی یہ بات کہی درہ بھی درمیان میں بھی لوگوں نے کہیں کہ مولی صاحب فائے ہو گئی اب کیا کرے ہیں ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ارزت دیا تھا کہ لوگوں نے جو دہن میں آتا ہے لوگ خوبنا شروع کردے سے اتنا دھوکتے ہیں کہ پورا مو خوشک ہو جاتا ہے کہتے ہیں مولی صاحب اتنا تھوک نکل رہا ہے جو روزہ رکھنا مشکل ہے تھوک نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہاں وہ چیز ہیں بطن سے ہوتے ہوئے حلق تک آ جائیں اور حلق کے اقتضاع سے ہوتے ہوئے تہن تک آ جائیں ان چیزوں کو نگل لینے سے روزہ باطل ہے مثلا کاف ہے ایک انسان کا نزلہ ہے حلق تک بلغم آ گیا ہے جس مقدار تک آ گیا ہے تو اسے ہاتھانی سے باہر نکالا جاتا ہے اگر نکال دیا جائے باہر تو روزہ گئی ہے اگر نگل لیا جائے تو روزہ باطل ہے ایک ہوتا ہے انسان کا نزلہ اتنا شریف ہوتا ہے کہ براہ راست ہاتھی آئی بلغم دماغ ہوتا ہے سیدھے حلق کے راستے سو ہوتا ہوا اندر چلا گیا غیر اختیاری صورت ایسی صورت میں انسان کا روزہ صحیح ہے ایسی صورت میں انسان کا روزہ باطل نہیں ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی عمل اگر اختیاری صورت میں انجام دیے جائے گا تو روزہ باطل ہوگا اگر غیر اختیاری صورت میں انجام پا گیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا لہذا انسان کو یہ لیتنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اختیاری صورت میں ہے یا غیر اختیاری صورت میں ایک انسان وہ ہے بلگی سمیت سے نہیں کہ اس نے روزہ واجب ہو جائے اس کا روزہ باطل ہو جائے اور وہ انسان اپنے مہدلیہ سے پیار کر رہا ہے اور پیار کرتے کرتے اگرچہ اس نے عمدن ایسا ارادہ کر دیا ہے یعنی ہم تیشید ساتر ہو جائے اور اس حقوص حوالے سے اس نے کام گائے کیا جہاں تک پہنچ گیا ہے تو وہ گناہ دار ہے اس نے مہی مبارک رمضان کی تودین کی ہے اس نے مہی مبارک رمضان کی جیسا کی پہلی ویڈیو میں آپ سے یاد ہوگا کہ مولا متقیان نے ایک شخص کو بیس کولے زائن صرف جسلیہ مارے تھے کہ اس نے مہی مبارک رمضان کی بہرمت کی جو جرمتہ اس کی حد اپنی کیجا ہے لہذا اگر انسان مہی مبارک رمضان کے برمت حاطر ہو جائے انسان کی ذہن میں انسان کی فکر میں انسان کی ندا میں مہی مبارک رمضان کا تقدر کر آیا جائے وآخر داواران والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمدللہ